آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے سامنے کافی زیادہ پی سی بیز پڑھے ہوئے ہیں اور ایک کمپریسر بھی پڑھا ہوا ہے جو کہ ہے جی امبریکو کا یونیورسل انوارٹر کمپریسر اور یہ تمام اسی کے پی سی بی ہیں اور تقریباً یہ وی سی سی تری جو ہے اس میں ایک دو تین چار چار پی سیز یہ ہیں باقی جو موڈل ہیں تھوڑا جو ڈیفرنٹ ہے لیکن سیم ہی کیٹاگری کے ہیں تو ہم آپ کو یہ تمام پی سی بی جو ہیں وہ رپیئر کر کے دکھائیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج جو صحیح پی سی بی ہے اس کی آپ کو ایکسپلینیشن دیں گے کہ یہ پی سی بی کیسے کام کر رہا ہے اس کے بعد جو جتنے بھی جس میں فالٹ ہیں وہ جب صحیح کریں گے تو ون بائی ون آپ کو وہ ویڈیوز دیں گے اب یہاں پہ کوئی بھی ایسا پی سی بی آجائے رپیئرنگ کے لیے تو اس کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس پی سی بی کو ہم بہت جلدی رپیئر کر لیں گے تو جیسے کہ میرے ہاتھ میں یہ پی سی بی ہے تو جو وی سی سی تھری کا پی سی بی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے وی سی سی تھری اور اگر میں اس کو زوم کر لوں تو یہ دیکھیں تو یہ پی سی بی جو ہے اس وقت بلکل ٹھیک ہے اور یہ صحیح کام کر رہا ہے دیکھیں اس کے اوپر میں نے اوکے کا مارک بھی کیا ہوئے باقی جو جتنے بھی چھے پی سی بی تھے سات پی سی بی ہیں وہ خراب ہیں تو ان کو ہم باری باری ٹھیک کریں گے لیکن یہاں پہ آپ کام کام سے سٹارٹ ہو رہا ہے جی کہ دیکھیں یہاں پہ نیوٹل ہے اور یہاں پہ لائن تو ہمیشہ لیکٹری جو ہے پروپر لگائے اس سے بھی پی سی بی کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے جو کہ کپیسٹر کا کپیسٹر ہے تاکہ سپائک کوئی آئے تو اس کو کنٹرول یہاں پہ کیا جا سکے اب یہاں پہ دیکھیں جو نیوٹل ہے دیکھیں لائن فلٹر کے اندر نہیں گیا بلکہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس طرف کو آ رہا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سے زوم کر لیتا ہوں تو یہ زوم کر لیں یہ پوائنٹ یہاں سے اس طرف کو گھوم کر اور انٹی سی سنسر لگا ہوا ہے تو انٹی سی سنسر سے ہو کے تو یہ لائن فلٹر میں جا رہا ہے اور جو لائن ہے وہ دیکھیں یہاں پہ 4 ایمز کا فیوز لگا ہوا ہے اس کے بعد وہ لائن فلٹر میں داخل ہو رہی ہے اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں کہ لائن فیلٹر کے بعد یہاں پہ دو کپیسٹر لگی ہوئے ہیں تو یہ دو کپیسٹر جو ہیں وہ سرج والٹیجز کو کنٹرول کرنے کے لیے لگی ہوئے ہیں جو کہ گرونڈ کیے گئے ہیں دیکھیں یہ لی پن جو گرونڈنگ پن ہے اور اس کے میں بیک سیٹ کو آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر بھی ایک انڈکٹر کا استعمال کیا گیا ہے انڈکٹر لگا کے اور یہ اس کے ساتھ گرونڈنگ کی گئی ہے تاکہ سپائکس کو یہاں پہ کنٹرول کیا جا سکے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور کپیسٹر ہے یہ بھی فیلٹرنگ کپیسٹر ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی پی سی بی میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ اس کی جو سرکر ڈائیگرام ہے وہ میں نے آپ کو بنا دی ہوئی ہے تو دیکھیں 220 وولٹ لائن نیوٹرل کپیسٹر جو کہ فیلٹرنگ کے لیے سپائکس کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 ایمز کا فیوز اور یہ انٹیسی سنسر ہو گیا پھر یہ لائن فیلٹر اس کے بعد آگے وہی کپیسٹر جو کہ ارتھنگ کر رہے ہیں سرچ والٹیجز کے لیے اور ایک جو ہے وہ پھر سے ایک فیلٹرنگ کپیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو فیلٹرنگ کپیسٹر ہے یہاں پہ اس کے پوائنٹ تک ہمیں 230 وولٹ 20 وولٹ ملنے چاہیے ایسی وولٹ تو ان کے دونوں پوائنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ اور ایک یہاں پہ تو یہاں پہ ہمیں ایسی وولٹ آنے چاہیے آپ اس سے آگے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک جو ہیں یہ ریکٹیفائرز ہیں تو یہ ڈائیوڈز ہیں اور ان کا جو ریکٹیفیکیشن یہاں پہ سسٹم بنایا گیا ہے تو ریکٹیفیکیشن سسٹم اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ایسی وولٹیجز کو ڈی سی میں کنورٹ کیا جا سکے تو یہاں پہ جو الیکٹرک ہے ایسی سے ڈی سی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آکے یہ دیکھیں ہمیں وولٹیجز ڈی سی ملنے چاہیے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بڑا سی ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ کپیسٹر کیا کام کرتا ہے کہ جتنے بھی وولٹیجز ہوتے ہیں ان کو بوسٹ کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے زیادہ کر دیتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا یہ پوزٹیف سائیڈ ہے اور یہ اس کی نیگٹیف سائیڈ ہے اور یہ اس کی پوزٹیف سائیڈ ہے تو یہاں پہ ہمیں 320 وولٹ 30 وولٹ 40 وولٹ مرنے چاہیے تو یہاں پہ اگر اتنے وولٹ آ رہے ہیں تو یہ آگے سسٹم جو ہے وہ کام کرے گا تو پھر یہی الیکٹرک جو ہے دو ایسوں میں ڈوائیڈ ہو جاتی ہے دو ایسوں میں کیسے ایک حصہ چلا جاتے جی یہ دیکھیں یہ ہے جی 6 IGBT لگے ہوئے ہیں اور یہ 6 IGBT کیا کرتے ہیں کہ یہ کمپریسر کو ڈرائب کرنے کا کام کرتے ہیں تو ان کی دیکھیں ایک پاسٹی سائیڈ آئی ہوئی تو پاسٹی سائیڈ دیکھیں اس کی پوری ایک سیریز لگی ہوئی ہے پوری بس بار کہا جا سکتے ہیں تو یہ جو ہے پاسٹی وہاں پہ پوائنٹ آ جاتا ہے پھر اس کا جو نیکٹیو ہے دیکھیں یہاں پہ اس جو ریزیسٹنس ہے اس کے تھرور نیکٹیو پوائنٹ جو ہے وہ ادھر آ رہا ہے تو یہ ریزیسٹنس جو ہے یہ بھی اوور وولٹ جیز کو کنٹرول کرنے کیلئے لگائے گئی ہے اور یہ تقریبا کچھ اومز کی ریزیسٹنس ہے ایک فیوز کی طرح کام کرتی ہے اور 2 وٹ اس کی کپیسٹی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے دیکھیں یہ نیکٹیو پوائنٹ یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں پورا سیریز میں جوڑے ہوں ہیں جو کہ یہ تمام اس کے امیٹرز ہیں اور یہ اس کے طرف یہ اوپر والے اس کے کلیکٹرز ہیں اور یہ جو تھرڈ پینے ہیں یہ تمام اس طرف یہ جی اس کی جو لیٹس تھوڑی لیفٹ سائٹ پہ ہیں تو یہ تمام اس کی گیٹس ہیں جن کے اون اور آف کر کے تو یہ جو ہے وہ سیگنل آگے جو ہے وہ کمپریسر کو بھیجے جاتے ہیں ایک ڈیویجن تو یہ ہو گئی اور دوسری ڈیویجن جو ہے دیکھیں یہاں سے یہ پوزیٹیو یہاں پہ اس طرف آ رہا ہے اور یہ فیوز لگا ہوا ہے بیچ میں ایک تو یہ فیوز جو ہے اگر کسی وجہ سے والٹیجز زیادہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیویجن آ رہی ہے جی ایس ایم پی ایس کی طرف تو وہ بچ جاتی ہے تو یہ فیوز اگر جل جائے تو پھر بھی ایس ایم پی ایس کام نہیں کرے گا تو یہ پورا سسٹم ہی کام نہیں کرے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایس ایم پی ایس آئی سی لگا ہوا ہے جو کہہ جی وائپر وان ٹو اے اس کا نمبر ہے تو یہاں پہ اس کے پوزیٹیو پہ جو اس کا جو ڈرین ہے اس پہ پوزیٹیو الیکٹرک دی گئی ہے تو اس لیے پھر اس کو الٹا یوز کیا جاتا ہے ایسی کو پھر اگر اس کا اگر یہاں پہ نیکٹیو ہوتا تو پھر اس کے سورس پہ ہم جو ہے وہ الیکٹرک دیتے لیکن یہاں پہ چونکہ پوزیٹیو ہے تو اس کے ڈرین پہ دی ہے اور سورس سے ہم کیا ہے اس کے آؤٹپٹ حاصل کریں گے اب یہاں پہ یہ ایس ایم پی ایس پورا سسٹم اسے زیادہ اس کو وولٹ نہیں چاہیے تو ان کو اپریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایس ایم پی ایس سسٹم یہاں پہ انسٹال ہے تو اس طرح سے یہ سارا سسٹم یہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو کچھ میں نے بھی سمجھایا آپ کو تو اس کی میں نے ڈائیگرام پھر سے بنا دی ہے تو یہ دیکھیں ٹو ہنڈر ٹوئنٹی وولٹ اس کے بعد جو باقی سسٹم اور یہاں پہ ہمیں پھر فلٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ ملنے چاہیے ٹو ہنڈر ٹوئنٹی تھرٹی وولٹ ملنے چاہیے یہاں پہ جب آگے تو ریکٹیفیکیشن ہے دیکھیں ریکٹیفیکیشن ہے اور پھر یہ کپیسٹر جو ہے بوسٹنگ کپیسٹر یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس کی کپیسٹری جو ہے وہ ٹو ہنڈر ٹوئنٹی مایکرو فیرٹ فور فیفٹی وولٹ اور یہاں پہ ٹوئنٹی ڈی سی وولٹ ہمیں ملنے چاہیے اور یہ کپیسٹر جو ہے وہاں پہ وولٹیجز کو بوسٹ کر دیتا ہے اب یہاں پہ میں آگے آپ کو ایس ایم پی ایس جو ڈیویزن ہو رہی ہے دو طرف جاری ہے اور جو اس کا آئی جی پی ٹیز ہیں ان کی الگ لگ میں آپ کو ڈائیگرام سمجھاتا ہوں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے اب یہاں پہ میں نے اس کی جو سرکر ڈائیگرام ہے ایس ایم پی ایس کی وہ میں نے بنا لی ہے لیکن میں آپ کو پہلے اس کا سمجھا دوں کہ کون سے پوائنٹ پہ کتنے وولٹیجز آئیں گے تو دیکھیں جو ایس ایم پی ایس ہے جو ایس ایسی ہے یعنی کہ وائپر ٹویلو اے تو اس کی جو جو ہے پوزٹیف اس کے ڈرین پہ یہ پوزٹیف جو ہے وہ الیکٹرک دی گئی ہے تو سور سے ہم اس کو سوچ کریں گے تو سور سے ہمیں یہ الیکٹرک وصول ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہاں پہ سسٹم جو ہے پورا لگایا گیا اس کی فیڈ بیک ہے اس کی وی ڈی ڈی ہے تو اس کو چلنا بہت ضروری ہے اگر یہ کام کریں گے تو پھر یہاں پہ ہمیں دیکھیں اس کپیسٹر پہ کپیسٹر نمبر ایڈ پہ ہمیں فیفٹین وولٹ ملنے چاہیے تو پھر ہی یہ فیڈ بیک یہاں پہ کام کرے گی اب یہاں پہ یہ جب آگے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے پھر اس کے جو پورا سسٹم ہے وہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا لیکن کس کپیسٹر پہ کون تنے وولٹی جانے چاہیے وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے تو کپیسٹر نمبر الیون یہ بڑا ہلا کپیسٹر جو ہے یہاں پہ ہمیں فائی وولٹ ملنے چاہیے اس کے کراس سیکشن پہ تو فائی وولٹ ہوں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہوگا پھر یہاں پہ کپیسٹر نمبر جو نائن ہے یہ الگ کپیسٹر تو یہ اس پہ ہمیں آنے چاہیے جی ایٹین وولٹ اس کے کراس سیکشن پہ تو یہاں پہ اگر ایٹین وولٹ ہے تو یہ پھر سسٹم ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں کپیسٹر نمبر سی جو ہے پانسو گیارہ تو یہاں پہ ہمیں 3.3 وولٹ ملنے چاہیے تو یہاں پہ اگر اتنے وولٹ مجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم بلکل صحیح ہے اب میں آپ کو اس کی سرکٹ ڈائیگرام میں دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں سرکٹ ڈائیگرام کو اگر دیکھا جائے تو میں تھوڑا سا فوکس ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ 320 وولٹ جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں تو ڈرین پہ پلس ہے اور مائنس جو ہے وہ سیدھا ڈائیگرام جو ہو چوپر میں یا اس کے ٹرانسفارمن میں جا رہا ہے اب اس کو دیکھیں اس کی فیڈ بیک یہاں سے جرنیٹ ہوئی ہے کہاں سے جی یہ دیکھیں جی اس اندر والی جو پن ہے وہاں سے جرنیٹ ہوگے یہ کپیسٹر نمبر ایٹ ہے تو کپیسٹر نمبر ایٹ کے ساتھ یہاں پہ ہمیں فیفٹین وولٹ ملنے چاہیے اور یہ فیفٹین وولٹ جو ہیں وہ اس کے وی ڈی ٹی میں جائیں گے اور فیڈ بیک میں بھی اس کا کام کریں گے تو دونوں یہاں پہ دیکھیں یہ پورا سرکٹ ہے اگر فیڈ بیک کام نہیں کر رہا ہے یا آن نہیں ہو رہا تو اس کپیسٹر یہ ڈائیوڈ اور یہ دو کپیسٹر جو ہیں یہ فارٹی ہو سکتے ہیں ان کو چیک کر لیں پھر جو ہے یہ دیکھیں ہمیں کپیسٹر نمبر نائن پہ ایٹین وولٹ ملنے چاہیے تھے تو وہ ہمیں یہاں پہ آنے چاہیے اس کے علاوہ کپیسٹر نمبر الیون کا میں نے آپ کو بتا دیا فائی وولٹ ہونے چاہیے اور کپیسٹر پانسو گیانہ پہ تھری پائنٹری وولٹ ہونے چاہیے تو پھر یہ تمام فنکشن جو ہے وہ آگے کام کریں گے اگر پھر بھی کام نہیں کر رہا تو آگے ہم چل کے جب پی سی پیز کو رپیر کریں گے تو اس میں آپ کو میں اور زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ جو اس کا آئی جی پی ٹیز ہیں یہ کیسے فنکشن کرتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں جب ہم رپیرنگ کریں گے تو اس کے دوران میں آپ کو یہ بھی چیز ایکسپلین کر دوں گا